السلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی چیوی دوستو آج ایک بہت ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اگر آپ کا موبائل بھی جو ہے وہ پی ٹی اپروف نہیں ہے اور آپ کا موبائل جو ہے پی ٹی کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے یا آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے پی ٹی کی جانب سے بند کر دیا جائے گا اور آپ اپنے موبائل کو مفت میں فری اوف کاسٹ جو ہے ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو موبائل کو ریجسٹر کروانے کے حوالے سے ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور آپ بلکل فری اوف کاسٹ جو ہے اپنے موبائل کو ریجسٹر کروا پائیں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ جو آپ کو ہم طریقہ بتائیں گے وہ نہایت ہی آسان ہے اور بلکل فری اوف کاسٹ ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کے لیے لائکس کا ٹارگٹ ہے پانچ ہزار لائکس اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ اپنی محبت کی بدولت پانچ ہزار لائکس کا ٹارگٹ پورا کرنے میں ہماری ضرور مدد کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم دس لاکھ لوگوں کی فیملی بن چکے ہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ آپ جیسے پیار کرنے والے دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اور اگر آپ نے گھنٹی کے نشان کو ابھی تک نہیں دبایا تو گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو ٹائم سے پتہ چل سکے تو جناب آپ بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موبائل کو فری آف کاس یعنی مفت میں ارجسٹر کر سکتے ہیں ایسا موبائل جو آپ کا موبائل بند ہو چکا ہے پی ٹی کی جانب سے جس کی جسٹیشن جو ہے نہیں ہوئی یا جس کا ٹیکس پہ نہیں ہوا جو یا پی ٹی اپرووڈ نہیں ہے یا پی ٹی اے کمپلائنٹ نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک میتھڈ یہ نکالا ہے کہ کوئی بھی ایسا پاکستانی جو ڈیول نیشنیلٹی کا حامل ہو یا کوئی بھی ایسا پاکستانی جو حال ہی میں باہر سے جو ہے وہ پاکستان تشریف لیا ہو تو اس ہر پاکستانی کو یا کسی بھی فارنر کو ایک موبائل کی جو ریجسٹیشن ہے ایک موبائل کا جو ریجسٹر کرنا ہے وہ فری ہے وہ اس کی ریجسٹیشن جو ہے فری ہوگی صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی بھی فیملی میمبر کو ڈھونڈنا ہے جو حال ہی میں پاکستان آیا ہو خواہ وہ عمرہ کر کے آیا ہو خواہ وہ دبائی سے آیا ہو خواہ وہ انگلینڈ سے آیا ہو آپ نے کسی فیملی میمبر کو ڈھونڈ نکالنا ہے اور اس کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کا پاسپورٹ نمبر اور اس کا آئیڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ لینے کے بعد اس کو کرنا کیا ہے وہ طریقہ کار میں آپ کو جیٹل سے بتاؤں گا تو چلیے جانتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے کسی بھی عزیز سجار یا دوست کے نام پر ایک اپنا موبائل جو ہے فری ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو اپنے موبائل کو ریجسٹر کروانے کے لیے سمپلی اپنے موبائل فون سے ڈائل پیٹ کو اپن کریں اور ڈائل پیٹ کو اپن کرنے کے بعد ٹائپ کریں سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش دوستو سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کرنے کے بعد سمپلی اس کو سنڈ کر دیں اور جو ہیں آپ اپنے موبائل فون سے گرین بٹن دبا کر اس کو سنڈ کر دیں گے تو کچھ ایسا منو آپ کو نظر آئے گا اس منو میں سے آپ نے یہ چوز کرنا ہے ریجسٹر موبائل ڈوائز ویسے اور بھی آپشن ہیں لیکن آپ نے پہلا ہی آپشن ریجسٹر موبائل ڈوائز کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ایک پریس کر دینا ہے اور ایک پریس کرنے کے بعد جب آپ نے سنڈ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو دو آپشنز مزید نظر آئیں گے اور لکھا ہوا ہے کہ سلیکٹ ون آف دا یوزر ٹائپ پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹیبلر ڈیول نیشنیلٹی ہولڈر یا فارنر تو دوستو آپ نے سمپلی پہلا آپشن جو ہے یعنی کہ پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹیبلر جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ایک کو پریس کرنے کے بعد جب آپ نے سنڈ کرنا ہے دوستو اس کے بعد سمپلی آپ کے پاس ایک اور مینو نظر آئے گا اور اس میں آپ نے پہلا ہی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جو کہ ہے انٹرنیشنل ٹیبلر فرسٹ ڈوائز فری یا فرسٹ فری ڈوائز تو آپ نے سمپلی جب آپ نے ون پریس کر کے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو سنڈ کر دیں اور اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ ایسا مینو نظر آئے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ اس بندے کا انٹر کریں تو دوستو آپ نے اسی دوست کا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے جس دوست سے آپ نے پاسپورٹ نمبر لیا تھا تو آپ اس کا پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیں فار ایزامپل میں اس کا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے جا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے سنڈ پر کلک کر دینا ہے دوستو اگلے منو میں آپ نے شناختی کارڈ نمبر درج کرنا یہاں پر تو شناختی کارڈ نمبر یہاں درج کر دیں تو دوستو اس منو میں جب آپ آئی ڈی کارڈ نمبر اس دوست کا لکھ لیں گے تو اس کے بعد اس کو سند کر دینا ہے اور جو ہی آپ آئی ڈی کارڈ نمبر سند کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا جو آپ موبائل فون ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں وہ سنگل سیم ہے ڈبل سیم ہے یا ٹریپل سیم ہے تو اب آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے فارکزامپل یہاں پر آپ سلیکٹ کر لیں کہ وہ ڈبل سیم ہے جب آپ ڈبل سیم کو سلیکٹ کر کے سنڈ کریں گے تو اس کے بعد کچھ ایسا منو آپ کے سامنے نظر آئے گا تو دوستو یہاں پر آپ نے وہ ایمائی نمبر لکھ دینا ہے جو کہ اس موبائل فون کا ہے اور دوستو اس آئی ڈی ای آئی نمبر کو آپ نے جب بھیج دینا ہے تو اس کے بعد دوسرا آئی ایم ای آئی نمبر جو ہے وہ آپ نے اسی طرح بیج دینا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو نہیں بتا کہ آئی ایم ای آئی نمبر کہاں سے ملے گا تو آپ کے موبائل کے ڈبے کے نیچے آئی ایم ای آئی نمبر ہمیشہ لکھا ہوتا ہے یا آپ اپنے موبائل پر سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ڈائل کریں تو آپ کو آئی ایم ای آئی نمبر بڑی آسانی سے مل جائے گا اس کوڈ کو ڈائل کرنے کے بعد اور دوستو سمپل سی بات ہے اب جب آپ دونوں سمز کے ای 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 نمبر ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن کیلئے کہے گا تو آپ ون پریس کریں گے تو کنفرمیشن ہو جائے گی اور آپ کا موبائل پون ریجسٹر ہو جائے گا فری اوف کاسٹ بغیر کسی خرچے کے اور اس طرح مفت میں آپ جب موبائل کو ریجسٹر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئ تاکہ باقی دوست بھی جان پائیں کہ کیسے موبائل کو ریجسٹر کیا جاتا ہے اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعا میں تازلی اور آپ دیکھ رہے تھے اسدلی چیوی اللہ حافظ